کلاکار کتنا بھی بڑا ہو کتنا بھی نام کمالے کتنا بھی شورت کمالے کتنا بھی بڑا سٹار بن جائے لیکن اگر وہ سچا کلاکار ہے تو اس کے دل و دماغ میں ایک چہت ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ اور اچھا کام پرے گی ایسی چہت تھی زینت امان کے اندر زینت امان نے سٹار تھی میں بات بتا رہا ہوں تقریباً اسی اور پچیاسی کے بیچ میں سن اسی اور اسی سے لے کے پچیاسی تک کے بیچ کی باتیں زینت امان ایک بہت بڑی سٹار تھی فلمیں کر رہی تھی نام تھا شورت تھا ہر بڑا ہیرو ان کے ساتھ کام کرنا چاہتا تھا ہر بڑا فلم ایکر ان کے ساتھ فلم بنانا چاہتا تھا لیکن زینت امان کے دل و دماغ میں کچھ اور کرنے کی چاہت تھی اسی دوران انہیں موقع ملا راج کپور صاحب کے ساتھ ایکٹنگ کرنے کا فلم تھی وکیل بابو ایٹی ٹو میں یہ فلم آئی تھی راج کپور کے ساتھ کام کرنے کا سپنہ ہر ہیرو ان کو ہوا کرتا تھا ہر ہیرو ان چاہتی تھی کہ وہ راج کپور کی فلموں میں ہیرو ان آئے جب زینت امان کو راج کپور صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو انہیں اپنا سپنا سٹ نظر پاتے ہوئے دکھنے لگا حالانکہ بکیل بابو میں راج کپور کے ساتھ زینت امان آئٹنگ کر رہی تھی لیکن زینت امان چاہتی تھی کہ وہ راج کپور کے نردیشن میں ایک فلم کریں اسی طرح شوٹنگ کے دوران جب راج کپور زینت امان بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے راج کپور صاحب نے اپنی فلم آنے والی فلم جو بنا رہے تھے اس سمیں ستیم شبم سندرم تو راج کپور صاحب نے اپنے فلم کی کچھ کہانی کے کچھ حصہ زینت امان کو سنا دیا زینت امان جو راج کپور کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی ان کے نردیشن میں کام کرنا چاہتی تھی وہ ستیم شبم سندرم کی کہانی سن کر بہت پرابہ بھی تھے اور انہوں نے من میں ٹھال لیا کہ ستیم شیبم سندرم کی جو ہیروین کا کردار ہے وہ تو وہی کریں گی تب زینت امان نے راج کپور کو امپریس کرنے کے لیے ایک نیا راستہ اختیار کیا ایک دن جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا سٹوڈیو میں شوٹنگ کر رہی تھی تب انہوں نے ایک پرانی ساڑھی مانگوائی اور پیک اپ ہونے کے بعد کسی اور فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی انہوں نے پرانی ساڑھی مانگوائی اور پیک اپ ہونے کے بعد ایک اسی طرح کا جو راج کپور صاحب نے بتایا تھا کہ ان کے ہیروین کیسی دیکھتی ویسا میک اپ کیا اور وہی سے اس میک اپ کو کر کے وہ راج کپور کے اوکس میں پہنچی زینت امان اور ایسل اسٹوڈیو کے بیچ میں راج کپور صاحب کا اوکس تھا جو وہاں پہنچی انہوں نے واشمن کو کہا کہ راج کپور صاحب سے ملنا ہے تو اس گٹ اپ میں واشمن زینت امان کو پہچان ہی نہیں پایا کیونکہ وہ دور جو تھا زینت امان کا گلائمریس دور تھا جو سمیہ کی سب سے بڑی ہیروین گلائمریس زینت امان تھی راج کپور کے واشمن نے جب زینت امان کو دیکھا تو انہوں نے بولا کی آپ کی ملنا چاہتی تو انہوں نے بولا میں ایکٹرس ہوں آپ جا کے ان سے بولیے کیونکہ فیلن کی ہیروین آئی ستیم شیوان سندرم کی واشمن کنفیز ہو گیا اور انہوں نے راج کپور صاحب سے کہہ دیا کی کوئی آئی ہے لڑکی جو کہہ رہی کہ میں آپ کی فیلم کی ہیروین ہوں راج کپور صاحب نے بولا ٹھیک ہے بھائی جو جب زینت امان اسی گیٹ اپ میں راج کپور کے پاس پہنچی تو راج کپور کو بھی وقت لگا زینت امان کو پہچاننے کے لئے اور وہیں راج کپور نے ویدہ کر لیا کہ اگر میری فیلم ستیم شیوان سندرم میں کوئی ہیروین ہوگی تو وہ ہوگی زینت امان تو اس طرح زینت امان نے سٹار ہوتے ہوئے بھی ستیم شیوان سندرم کی اپنی کارسٹنگ خود کروائی ہے بیسے ہوتے ہیں دوستو کلاکر سچے کلاکر جو اچھا کردار کے لیے اچھے نردیشک کے لیے اچھے فیلم کے لیے خود سٹرگل کرتے ہیں بھلے وہ سٹار ہیں لیکن خود سٹرگل کر کے اس رول کو ہاتھی آتے ہیں بیسے بہت سارے اور کس سے ہے دوستو بولیوٹ میں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کو سننا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بولیوٹ جھلپ کو سبسکرائب کریں اور ہمارے اگلے ویڈیو کو انتظار کریں تب تک کے لیے بائے تب تک کے لیے تب تک کے لیے